موسیقی Every child's success story starts here Every student who steps into success school shines with brilliance Sculptured by teachers polished to perfection السلام علیکم ناظرین آئین ازالتے ہیں آج کے ایک اہم خبر پر محمد عظیم جو کہ سچ نیوز کے نمائندے ہیں انہوں نے آج ایک خصوصی ریپورٹ بنائی ہے خاص کر پترگٹی کی مارکٹ پر جا کر کیونکہ پترگٹی کے بڑے بڑے بیزن سمینے جو ایک نام رکھنے والے ہیں شہن میں ویسے لوگ کا بھی یہ کھینہ آئے آخر ہم کرے تو کیا کرے کیا ہم پھیک مانگے یہ سرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں بڑے بڑے کروپتی لوگ کیونکہ پچھلے دو سال سے دمزان کا کاروبار جو ہوتا ہے بلکل تھپ ہے اس بار بھی دمزان کا کاروبار بلکل تھپسا پڑ گیا ہے کیونکہ لوگ گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اور خریداری نہیں کر رہے ہیں خریداری کرے تو بھی کیسا کرے کسی کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہیں تو ہر کسی کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہے گھر سے باہر نکلیں گے تو مانو موت کو گلے لگائیں گے اس طرح کا ڈر اور خوف عوام کے دلوں میں بھی ہے تو آئیے ہمارے نمائندے محمد عظیم مقدم برادرز کی شروع میں جا کر خریداری خوصوصی ریپورٹ بنائی ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو ہم لوگوں نے پرچیزنگ بڑی دعا کے کر لے کے پہ رمضان کا مہنہ ہو جائے گا اچانک یہ خبر آئی کے بڑی ترکیو لکھے آر اگر سکھوز یہ لاؤٹرن لمبا چھڑا دعا تو ہے نہیں تاں تک آپ جیسے بڑے لوگ رجیش کر سکتے ہیں ہم زیادہ رجیش نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم آلیڈی کئی لیول پر ٹوٹ چکے ہیں گیمرٹیزیسے میں ٹھوٹے جی ایسٹی میں ٹھوٹے اتنے ہیوز لاؤنٹرن کے دوپڈان میں ٹوٹے اب بچائی کیا اگر سپوز یہ لاؤڈن لمبا چلا تو آپ جیسے بڑے لوگ رسیس کر سکتے ہیں ہم زیادہ رسیس نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم آلیڈی کئی لیول پر ٹوٹ چکے ہیں ڈیمرٹیز میں ٹھوٹے گے جی ایسٹی میں ٹھوٹے اتنے ہیوز لاؤڈن کے لاؤڈن میں ٹھوٹے اب بچائی کیا ہے یہ پھوڑا ٹوٹل بزنس بزنس کا پھوڑا جی امپائر ہے لوگوں کا یہ پھوڑوں کا بزنس کا آپ اکیلے نہیں پھوڑا بزنس کی بات ہے نیشن وائٹ نیشن وائٹ نیشن وائٹ اب دہا تک سٹاپ کی بات ہے اگر آپ سٹاپ کو سالری کم کریں وہ نہیں برداشت کرتا ہے سٹاپ کو بھی لے کے چلنا ہے سٹاکس کو بھی لے کے چلنا ہے ایلیکٹریسٹی کا بل کو بھی لے کے چلنا ہے آپ اینجی کی بل نہیں دیئے تو وہ بھی وہ لیں گے ڈسکریک کرتے ہیں ڈیورنگ لوگ ڈاؤن تھوڑا ساتھ دو چار مینے کے لیے آرام دیئے گلے پہ آ کر سارے پیسے لے لیے بات وہ بھی صحیح ہے سب کچھ چلنا چاہیے گورنمنٹ سے آپ کیا اس دور میں کچھ بزنس والوں کے لیے کچھ مادہ دیا ایسے چیزیں جس سے کہ گورنمنٹ نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ جو کرنا چاہیے ایک تو پہلے تو سب سے پہلے تو یہ ہمارا کل کیوں اٹھانا چاہیے سب سے پہلے پر پر پرس and پورمس اور یہ ابھی اس وقت اوارنس پروگرم بہت اچھا چل رہا ہے ماسک لگانے کا پروگرم بہت اچھا چل رہا ہے اس سے کہاں پرس and means کچھ محینوں کے لیے جسٹ ماف کر دیا جائے پاپورٹی ٹیکسس ماف کر دیا جائے انہی جیٹس انہیج چار جس ماف کر دیا جائے تو دیکھ پوٹ سپوردس دیکھ پوٹ سپوردس پیکیج تو آیا گا نہیں ہمارے لئے تو اس طرح سے ہمارے کس ہولت دین جاہے جو جنرلی بات پڑھ رہے جو جنرلی بات پڑھ رہے ہائی لوگ آج بھی نہیں سپرگی نئے سکتے ہیں جتنا بڑا ہے اتنا سفر کر رہا ہے جو جتنا بڑا کاروبار جتنا ہے اس کو اتنی سفرنگ سارے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سٹیٹ کے لیے ہم سب کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے اور ماسک لگانا چاہیے سوشل ڈسٹنسنگ مینٹن کرنے چاہیے جہاں کہیں بھی سوشل ڈسٹنسنگ مینٹن نہیں ہو رہی ہے وہ بہت بڑی غلطی پہ ہیں سوشل ڈسٹنسنگ مینٹن بہت چاہیے اور انہوں نے سب کے لیے ویکسین کی مہیا کرنے کا یہ کیا ہے سب سے پہلے ویکسینز لینے چاہیے ابھی امریکہ میں کل رات کی بات ہے میں امریکہ بات کیا تو پتا چلا کہ وہاں جو ویکسین ہیں لوگ وہ لوگ کی طبیق خراب ہو رہی ہے تو طبیق خراب ہونے پہ وہ ہسپیٹل تو جا رہے ہیں لیکن آئی سیو میں کوئی نہیں جا رہا ہے that's a great news nobody is going to آئی سیو that means people are coming back home اپنے سکول ہسپیٹل جا بھی رہے ہیں تو گھر واپس آ رہے ہیں so that should be a case vaccine سب لینے چاہیے خاص طرح پہ اب تو eligibility جس کی ان کو پہلے لینے چاہیے اور جس جس کی بھی eligibility آ رہی ہے وہ فورن سے vaccine پہ آ رہا ہے thank you بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین الحمدللہ رمضان جو ہے جس حال میں سے گزر رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت اس وقت جو تکلیف ہے نہ صرف ہمارے یہاں ملکہ ساری دنیا میں اس بات کی پریشانی ہے کہ لوگ جو ہے کاروبار سے صحیح سے ہر چیز سے متاثر ہو چکے ہیں دیکھیں ہم لوگ جو ہے اتنی بڑی پریشانی میں آگئے ہیں کیونکہ ہم کو یہ اطلاع تھی کہ کرشو بھی نہیں لگے گا اور لاکڈاؤن بھی نہیں آئے گا تو ہم لوگوں نے بہت دیر انتظار کرنے کے بعد میں کافی حکومت کی طرف سے یہ یقین دلایا گیا کہ لاکڈاؤن بھی نہیں آئے گا اور یہ کرشو بھی نہیں لگے گا تو ہم لوگوں نے پرچیزنگ بڑی دعا کے کر لے کہ پھر رمضان کا مہنہ ہے ہو جائے گا اچانک یہ خبر آئی کہ بھئی کرشو لگ گیا تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جس وجہ سے لگائی گئی ہے وہ ببا کو اللہ جلد سے جلد دور کرے ہمارے پریشانی میں نہ صرف ہم ساری دنیا اس وقت پریشان ہے ہم سمجھ سکتے ہیں تو ہم آپ کے مہادیم سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اس پار کافی بہت اچھی واریٹیز لاکے رکھے تھے اور اس میں ایک سے ایک واریٹی کیونکہ رمضان کا مہنہ ہے اور لوگ وہ بڑے پیار سے خوشی خورم سے مناتے ہیں اس کو تو ہم نے بہت اچھی اچھی واریٹی لاکے رکھی مگر کرونا یا کرفیو کی وجہ سے لوگ جو ہے وہاں ہم تک برابر نہیں پہنچ پا رہے ہم سمجھ سکتے ہیں ان کی مجبوری کیونکہ ہم ان کی جذبات کا ان کی پسمتے خیال کر کے ہم نے بہت ساری چیزیں بنائی تو ہم آپ سب سے گزاریش کرتے ہیں ہاتھ جڑ کے انتجا کرتے ہیں کہ دیکھیں پہلے صحت ہے تو دنیا میں سب کچھ ہے آپ اپنی صحت کے خیال رکھیں دیکھیں لازٹیئر تو رمضان تھا ہی نہیں اللہ کا شکر بجارہ اس وقت رمضان تو ہے کچھ سے کرفیو کے ساتھ رمضان تو چل رہا ہے اب یہ جیسے رمضان کی بات ہے لازٹیئر رمضان جو ہے ہم لوگ جو ہے رمضان رمضا کری نہیں پائے اس لئے کہ لاؤڈان تھا اور کافی لوگ متاثر تھے تو الحمدللہ اللہ نے ہم لوگوں کو یہ دو رمضان ایسے دیئے جس میں جو ہے کسرت سے عبادت کر کے اپنے ملک کے ساتھ گزار رہے ہیں ہم کے ساتھ زہریں اور ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بال بچوں کو سب کو خیال رکھیں گھر میں ہی رہیں ضرورت نہ ہو تو نہ نکلیں آپ جو ہے یہ سمجھیں کہ یہ وبا ہے اس سے ہم سب کو فائٹ کرنا ہے ہم اس سے لڑیں گے تو کامیانی ہوگی ہم آپ سب سے ہاتھ جڑ کے گزارش کرتے ہیں کہ ضرورت نہ ہو تو نہ نکلیں آپ سب کو مغدوم باتے سلام شکریہ محمدیہ شورمہ کی لا جواب پیشکش محمدیہ مندی ہاؤس آپ تمام دوست حباب کا ویلکم کرتا ہے الہہدہ کیبن میں بیٹھ کر اپنے دوست حباب فیملیز کے ساتھ مٹن مندی چکن مندی فش مندی اور پرانس مندی کا مزہ لیجئے ایک بار چلے آئیے بار بار چلے آئیے محمدیہ مندی ہاؤس تمام پلائٹرز مزہ لیجئے اور ساتھ ساتھ حیدربادی دم بریانی کا مزہ لیجئے آپ تمام کاؤں ویلکم کرتا ہے ہوم ڈیلیوری کی سہولت کے ساتھ محمدیہ مندی ہاؤس نیر محمدیہ شورمہ قادرباغ نانل نگر روڈ حیدرباد 970-180-6623 چیلای شورمہ اگر نانل نگر لیجئے مهمًا ٹ côté موسیقی